بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبہ اگر آپ لوگ فزیکس کلاس ٹینٹ کے پیپر میں سے فل مارکس لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ لوگ ویک سٹوڈنٹ ہیں اور آپ لوگ اس پیپر میں سے پاسنگ مارکس لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے عزیز طلبہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو فزیکس کے پیپر میں فل مارکس لینے کے ساتھ ساتھ پاسنگ فارمولا بتائیں گے ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا ویڈیو کو عزیز طلبہ چپٹر نمبر ون ہے سمپل ہارمونک موشن اور ویو اب یہ جو چپٹر ہے اس چپٹر کے اندر ٹوٹل نو شورٹ کوئسن ہے عزیز طلبہ اگر آپ ایکسٹر آرڈنری سٹوڈنٹس ہیں تو یہ جتنے بھی شورٹ کوئسن ہیں ان سارے شورٹ کوئسن کو آپ لوگ تیار کر لیں لیکن اگر آپ ویڈ سٹوڈنٹ ہیں تو پھر میں آپ لوگوں کو ایمپورٹنٹ کوئسن بتاتا ہوں آپ لوگ وہ تیار کر لیں اور انشاءاللہ اس میں سے آپ لوگوں کے پاسنگ جو نمبر ہے وہ آ جائیں گے آپ لوگوں کو ایمپورٹنٹ شورٹ کوئسن بتاؤں گا آپ لوگوں کو ایمپورٹنٹ لانگ کوئسن بتاؤں گا نومیریکل ایم سی کیو یہ سب کچھ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ صرف پاس ہونا چاہتے ہیں اس میں سے عزیز طلبہ آپ لوگوں نے ریسٹورنگ فورس کی ڈیفائن کرنی ہے اس کے بعد سمپل ہارمونک موشن کی ڈیفائن کرنی ہے نیکسٹ آپ لوگ ویو کی ڈیفائن کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگ کریں گے یہاں سے میکینیکل ویوز اور یہ والی آپ لوگ ڈیفینیشن کر لیں اب یہ جو ریپل ٹینک والا جو ٹاپک ہے یہ سمارٹ سلی بس میں انکلوڈ نہیں ہے لہٰذا آپ لوگ اس کو سکپ کر دیجئے گا ٹھیک ہے اب آ جاتا ہے ان شائعہ پورشن تو عزیز طلبہ اس کے موسٹ امپورٹنڈ کوئسن آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس میں سب سے پہلا کوئسن آپ لوگ لازمی کر لیں اگر ویک سٹوڈنٹ ہیں تو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے سادہ پنڈولم کے مطابق سمپل ہارمونک موشن اور یہ سپیڈ فریکونسی ویولند کے درمیان تعلق ٹھیک ہے یہ آپ لوگ تیار کر لیں اور اسی چپٹر کے یہ جو نمیریکلز ہیں یہ بھی آپ لوگ لازمی تیار کر لیں اگر ویک سٹوڈنٹ ہیں آپ لوگ یہ اس میں سمارٹ سلی بس میں انکلوڈ نہیں ہے نیکسٹ آ جاتا ہے چپٹر نمبر الیون آواز تو اس چپٹر کے جتنے بھی کوئسن موسٹ امپورٹنڈ یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ایکسٹر آرڈرنی سٹوڈنٹ ہیں یا ویک سٹوڈنٹ ہیں وہ یہ چھے کے چھے سوال لازمی تیار کر لیں زیادہ نہیں ہے کم شورکست ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے لوگ کوئسن کا پورشن تو عزیز صلبہ اس میں سے آپ لوگ اگر ویک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگ اس میں ساؤنڈ کی خصوصیات اور الٹرا ساؤنڈ کے استعمال یہ آپ لوگ لازمی کر لیں اگر آپ لوگ یہ ساؤنڈ کی خصوصیات بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ ویک سٹوڈنٹ ہیں تو الٹرا ساؤنڈ کی استعمال کر لیں اور ساتھ یہ نمیریکل کر لیں اگر نمیریکل نہیں کرنا چاہتے نہیں آتے آپ لوگوں کو تو یہ بھی آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں اگر ویک سٹوڈنٹ ہے تو سکپ کریں اگر ایکسٹر آرڈرنی سٹوڈنٹ ہیں تو یہ تینوں سوال آپ لوگوں نے کرنے ہیں ساتھ نمیریکل بھی کرنے ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے جومیٹرکل آپٹکس چپٹر نمبر 12 تو اس کے موسٹ ایمپورٹنٹ عزیز طلبہ جو شور کسن ہے یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیکن ویگ سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے بھی میں ٹک کر دیتا ہوں جو جو آپ لوگ نے کرنا ہے کیونکہ اس چپٹر سے شور کسن کچھ زیادہ نکالے ہوئے ہیں تو ویگ سٹوڈنٹ کے لیے بھی میں ایمپورٹنٹ ٹک کر دیتا ہوں اس میں کوشتر نمبر 2 کریں کوشتر نمبر 3 کریں کوشتر نمبر 4 کریں اور اس کے بعد کوشتر نمبر 6 کوشتر نمبر 7 اور نیکسٹ آپ لوگوں نے کرنا ہے اس میں سے کوشتر نمبر 11 اور اس کے بعد آپ لوگ کریں اس میں سے یہ لینز کی ڈیفائن بھی کر لیں نیکسٹ آپ لوگ کر لیں اس میں سے اور اس میں سے کوئی ایمپورٹنٹ نہیں ہے جو ایکسٹر آرڈنری سٹوڈنٹس ہیں وہ سارے ہی تیار کر لیں ٹھیک ہے 15 کے 15 شور کسن تیار کر لیں اس کے بعد آ جاتا ہے لونگ کسن کا پورشن تو عزیز طلبہ اس میں سے ٹوٹل لونگ کسن دیئے ہمیں ہیں تین تو آپ لوگوں نے اس میں سے اگر ویک سٹوڈنٹ ہیں تو یہ پہلا کرنا ہے اور اس کے بعد تیسرا کرنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آ جاتا ہے نمیریکل کا پورشن تو یہ نمیریکل کر لیں آپ لوگ اگر ایکسٹر آرڈنری سٹوڈنٹس ہیں اگر ویک ہیں تو نمیریکل آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے الیکٹرو سٹیٹکس چپٹر نمبر 13 اب اس چپٹر کے جو موسٹ ایمپورٹنٹ شور کسن ہیں یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں انہی کو آپ لوگ نے کرنا ہے ٹھیک ہے ویک سٹوڈنٹ ہیں تو پھر بھی ان کو آپ لوگ تیار کر لیں کیونکہ یہ زیادہ نہیں ہے اگر ایکسٹر آرڈنری سٹوڈنٹس ہیں پھر بھی آپ لوگ ان کو لازمی تیار کریں نیکس آ جاتا ہے لونگ قویسن کا پورشن تو عزیز طلبہ اس میں سے آپ لوگ کریں قویسن نمبر 1 اور اس کے بعد آپ لوگ کریں قویسن نمبر 2 یہ دو قویسن اگر آپ ویک سٹوڈنٹ ہیں تو لازمی تیار کریں اگر آپ یہ دونوں نہیں کر سکتے تو پھر یہ جو دوسرا قویسن ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ آپ لوگ لازمی کر لیں اور ساتھ اس کے جو یہ والے نومیریکلز ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے چپٹر نمبر 14 کرنٹ الیکٹرسٹی تو اس کے موسٹ امپورٹنٹ شورڈ قویسن آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی زیادہ نہیں ہے شورڈ قویسن ٹوٹل آٹھ شورڈ قویسن ہے تو ان کو آپ لوگوں نے لازمی تیار کرنا ہے نیکسٹ آ جاتا ہے لونگ قویسن کا پورشن تو عزیز طلبہ اس میں سے تیسرا لونگ قویسن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر ویک سٹوڈنٹ ہیں تو یہ آپ لوگ لازمی تیار کر لیں ایکسٹر آرڈرنی سٹوڈنٹس ہیں یہ چاروں کے چاروں لونگ قویسن لازمی تیار کریں اور یہ اس کا نومیریکل کا پورشن ہے عزیز طلبہ ایک اور چیز آپ لوگوں کو یہاں پر بتانی تھی کہ آپ لوگ دو ہزار اکیس سیشن کی جو پیرنگ سکیم ہے اس کے مطابق لونگ قویسن تیار کیجئے گا تو یہ میں نے سارے جتنے بھی چیپٹر کے ہیں ان کے موسٹ امپورٹنٹ لونگ قویسن کے نشان لگا رہا ہوں آپ لوگ پیرنگ سکیم دیکھئے گا اور اس کے مطابق جو ہے اپنے پیپر جو ہے وہ کیجئے گا میں پیرنگ سکیم ویسے اپلوڈ کر دوں گا وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد چیپٹر نمبر فیفٹین ہے عزیز طلبہ الیکٹرو میگنیٹیزم تو اس چیپٹر کے موسٹ امپورٹنٹ شورڈ قویسن ٹوٹل ایٹ ہیں تو یہ سارے کے سارے ہی امپورٹنٹ ہیں آپ لوگ سارے شورڈ قویسن تیار کر لیں نیکسٹ آ جاتا ہے اس چیپٹر کے لونگ قویسن کا پورشن تو عزیز طلبہ اس میں سے قویسن نمبر ون قویسن نمبر ٹو یہ آپ لوگ تیار کریں اس کے بعد اس کے آ جاتا ہے لونگ قویسن نمبر ٹری اور لونگ قویسن نمبر فور آپ اگر ویک سٹوڈنٹ ہیں تو یہ دو لونگ قویسن لازمی تیار کرنے اور اس کے نومیریکل آپ لوگ یہ دیکھ لیجئے گا نیکسٹ آ جاتا ہے چیپٹر نمبر سکسٹین تو چیپٹر نمبر سکسٹین بنیادی الیکٹونکس کے شورڈ قویسن کا پورشن یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹوٹل سات شورڈ قویسن دیے گئے ہیں اور یہ آپ لوگوں نے لازمی تیار کرنے ہیں آ جاتا ہے نیکسٹ لونگ قویسن کا پورشن تو عزیز طلبہ اگر آپ ویک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگوں کو میں یہاں سے ایک قویسن بتاتا ہوں ٹک کرتا ہوں وہ آپ لوگ تیار کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس میں سے آپ لوگوں نے ایک پہلا قویسن اور اس کے بعد چوتھا قویسن پوشش کریں یا تیسرا بھی نیکسٹ آ جاتا ہے چپٹر نمبر سیونٹین انفرمیشن اور کمیونکیشن ٹیکنالوجی عزیز طلبہ اس چپٹر کے موسٹ امپورٹن شورڈ قویسن بیس سیون نکالے گئے ہیں ان کو آپ لوگ اچھی طرح تیار کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے چپٹر نمبر سوری انشائیہ سوالات تو انشائیہ سوالات جتنے بھی ہیں یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ ایکسٹرا اورڈرنری سٹوڈنٹس ہیں تو قویسن نمبر ون سے لے کر تری تک آپ لوگ یہ تینوں کر لیں ویک ہیں تو پہلا قویسن اور تیسرا قویسن آپ لوگ تیار کریں عزیز طلبہ اگر آپ لوگ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک لازمی کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں نیچے ریڈ کلر کا بٹن آج کے ہنڈر پرسنٹ لگنے وال گیس پیپر اسی طرح کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ بروقت ملتے رہیں گے اس کے بعد آجاتا ہے چپٹر نمبر ایٹین تو عزیز طلبہ چپٹر نمبر ایٹین اٹامیک اور نیوکلئر فزیکس کے موسٹ امپورٹنٹ شورٹ کسٹنز آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ٹوٹل جو ہے دس شورٹ کسٹن دیے گئے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو میں ٹک کر دیتا ہوں جو ویگ سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کسٹن کو تیار کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں آئیسو ٹاپس کی ڈیفائن کریں گے مطلب کسٹن نمبر ٹو کسٹن نمبر تھری اس کے بعد کسٹن نمبر فور کسٹن نمبر فائیو کسٹن نمبر سیون یہ کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگ کریں گے کسٹن نمبر ٹین ٹھیک ہے کسٹن نمبر ایٹ بھی کر لیں تو یہ امپورٹنٹ شورٹ کسٹن دیں اور لونگ کسٹن کا پورشن آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں ٹوٹل دیو میں تین لونگ کسٹن تو آپ اگر ویگ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگ کسٹن نمبر ٹو کر لیں اور اس کے نمیریکل ایکسٹر آرڈنری سٹوڈنٹس کریں گے جو ویگ سٹوڈنٹ ہے وہ نمیریکل نہیں کریں گے اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایم سی کیوز کہاں سے کرنے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہو گیا ہر چپٹر کے لاسٹ پر ایم سی کیوز کا پورشن ہے تو ایم سی کیوز آپ لوگ چپٹر وائز کریں ایکسرسائز کے تو ان کو کرنے کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس پاسٹ پیپر آجائے کسی بھی کمپنی کے تو وہ پاسٹ پیپر آپ لوگ لازمی تیار کر لیں اپنے متلکہ بورڈ بیس تک جتنے بھی ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں ان کو آپ لوگ اپنے متلکہ بورڈ کے وہ تیار کر لیں اگر آپ گجرہ مالا بورڈ کے ہیں تو ایم سی کیوز آپ لوگ گجرہ مالا بورڈ کے دوہزار پانچ سے سوری دوہزار پندرہ سے لے کر دوہزار بیس تک کے جتنے بھی آئے ہوئے ہیں بورڈ میں وہ تیار کر لیں تو انشاءاللہ اس طرح آپ لوگوں کا ایم سی کیوز کا پورشن بھی کلیر ہو جائے گا تو امید کرتے ہیں عزیز دل بہا آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ